اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج کے انگلیش لیسن میں انگلیش گرامر میں سے نیریشن کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمرج میں کلاس ٹین کے کورس میں موجود ہے اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نیریشن کا آج کے انگلیش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر پیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیڈ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک انگلیش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نیریشن کے مطالق پڑھیں گے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ کے مطالق اسے کوٹڈ سپیچ بھی کہا جاتا ہے تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں Writing exactly what someone has said is called direct speech sometimes called quoted speech یعنی جب آپ بلکل وہی بات لکھتے ہیں جو کہ کسی نے کہی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ یا پھر کوٹڈ سپیچ Hear what a person says appears within quotation marks or inverted commas and should be word for word یعنی جب آپ کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے ہیں تو اسے quotation marks کے درمیان لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں دکھائے گئے ہیں جنہیں لکھتے وقت ہم اس طرح سے لکھتے ہیں یعنی کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھنے سے پہلے اس کے شروع میں آتے ہیں اس طرح کا نشان اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے وہ بات یا جملہ جو کہ کسی نے کہی ہوتی ہے اور اس بات کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اس قسم کا نشان انکوٹیشن marks کو inverted commas بھی کہا جاتا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی کی کہی ہوئی جو بات آپ لکھنے جا رہے ہیں وہ word for word ہو یعنی لفظ بلفظ بلکل وہی الفاظ ہوں جو کہ اس نے کہے ہوں اب اس اگزیمپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھئے پریزنٹیشن کا مطلب ہے کسی چیز کا تعرف کرانا اور پھر اس کے مطالق تفصیل سے بتانا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے کیا کہا یعنی اس نے کہا آج کا سبق پریزنٹیشن کے مطالق ہے اب ذرا اس جملے کی punctuation پر word کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو کس طرح سے speech marks کے یا quotation marks کے درمیان میں لکھا گیا ہے اور جملہ ختم ہونے پر اس کے آخر میں ایک full stop بھی ہے جو کہ آخر کے speech marks سے پہلے آتا ہے اور اس کہی ہوئی بات سے پہلے ایک reference بھی ہے یعنی جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ بات کس نے کہی ہے اسے initial clause, starting clause یا reference clause بھی کہہ سکتے ہیں clause میں subject اور verb موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے she said تو یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا اس کے بعد کومہ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور پھر speech marks کے استعمال کے ساتھ کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھ دیا گیا ہے اب آگے پڑتے ہیں بعض اوقات ڈائریکٹ سپیچ یا ڈائریکٹ کوڈ کو لکھنے سے پہلے کومہ کے نشان کے بجائے کولن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس ایکزامپل میں دیکھ سکتے ہیں she said اس کے بعد یہ نشان ہے کولن کا نشان جو کہ اس reference اور کہی ہوئی بات کے درمیان ایک link پیدا کر رہا ہے اب آگے پڑتے ہیں when you lead with a code you use a comma یعنی کسی کی کہی ہوئی بات کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پہلے اس بات کو لکھا جائے اور بعد میں اس کے reference کو لکھا جائے یعنی پہلے ان الفاظ کو لکھا جائے جو کہ کسی نے کہے ہوں اور پھر یہ بتائے جائے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے جیسے کہ اس دیئے گئے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں today's lesson is on presentations she said اب کی بار reference بعد میں آرہا ہے اور یہاں کہی ہوئی بات کے ختم ہونے پر full stop کے نشان کے بجائے کومہ کا نشان ہے کیونکہ باقی کا جملہ اس کے بعد مکمل ہو رہا ہے اور پھر reference کے بعد آخر میں ایک full stop لگا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب reference کو شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس کے بعد speech marks کے شروع ہونے سے پہلے کومہ یا کولن کے نشان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک نشان کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر reference کو speech کے بعد لکھا جائے یعنی کہی ہوئی بات کے بعد لکھا جائے تو speech mark کے ختم ہونے پر اور reference کے درمیان کسی بھی punctuation mark کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن speech mark کے نشان سے پہلے کوئی نہ کوئی punctuation کا نشان لگا جاتا ہے جیسے کہ اگر کہی ہوئی بات ایک سوال ہو تو اس کے آخر میں ایک سوال یا نشان بھی آ سکتا ہے یا پھر اگر کوئی کسی بات کو بہت زور دے کر کہہ رہا ہے تو اس کے آخر میں ایک exclamation mark بھی آ سکتا ہے لیکن اگر یہ ایک simple سا sentence ہو تو اس کے آخر میں ایک کومہ کا نشان لگا جائے گا اس کے بعد speech marks closed اور پھر reference کو لکھا جاتا ہے اور آخر میں جملے کے آتا ہے full stop جملے کے پہلے آنے والے speech marks کو speech marks open بھی کہا جا سکتا ہے اسی طرح سے جملے کے آخر میں آنے والے speech marks کو speech marks closed بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جب speech marks میں کوئی بات لکھی جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا letter ہمیشہ capital سے شروع ہوتا ہے اب آگے پڑھتے ہیں we use the same rules to report what people have written or thought تو اسی طرح سے اگر آپ ہو بہو وہی الفاظ لکھنا چاہ رہے ہوں جو کہ کسی نے لکھے ہوں یا پھر سوچے ہوں تو ان کے مطالق بھی بلکل یہی rules لاغو ہوتے ہیں ان example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں i can do this he thought تو اس مثال میں direct speech پہلے لکھی گئی ہے جسے speech marks کے درمیان لکھا گیا ہے اور اس کے بعد آرہا ہے reference he thought یعنی اس نے سوچا تو کسی کی سوچی ہوئی بات کو لکھتے وقت بھی اگر آپ بلکل وہی الفاظ لکھ رہے ہیں جو کہ انہوں نے سوچے تھے تو ان کو بھی speech marks میں اسی طرح سے لکھیں گے اور انہی rules کو follow کیا جائے گا جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں یا پھر i can do this he wrote یعنی میں یہ کر سکتا ہوں اس نے لکھا تو اب کی بار آپ بلکل وہی الفاظ لکھ رہے ہیں جو کہ کسی نے کہے تھے معاف کیجئے گا جو کہ کسی نے لکھے تھے اور reference دیتے وقت بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے لکھے تھے تو یہاں بھی punctuation کے انہی rules کو follow کیا جائے گا جو کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اب پڑھتے ہیں indirect speech کے مطالق اسے reported speech بھی کہا جاتا ہے indirect speech sometimes called reported speech doesn't use quotation marks to enclose what the person said and it doesn't have to be word for word یعنی indirect speech جسے reported speech بھی کہا جاتا ہے اس میں quotation marks کا استعمال نہیں ہوتا اور آپ کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو بلکل ہو بہو نہیں لکھ رہے ہوتے یعنی reported speech میں لفظ پر لفظ لکھنے کی قید نہیں ہوتی اور نہ ہی quotation marks کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ اپنے ہی الفاظ میں کسی کی کہی ہوئی بات کو بیان کرتے ہیں اب آگے پڑتے ہیں when reporting speech the tense usually changes تو جب آپ کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں یعنی reported speech کیا جاتے ہیں تو اس میں tense بھی تبدیل ہو جاتا ہے this is because when we use reported speech we are usually talking about a time in the past because obviously the person who spoke originally spoke in the past so tense کی تبدیلی اس لیے ہوتی ہے tense یعنی fail جیسے کہ fail حال ماضی اور مستقبل ہوتے ہیں تو reported speech میں tense کی تبدیلی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم اکثر وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی شخص پہلے کہہ چکا ہوتا ہے یعنی وہ بات گزشتہ زمانے میں ہو چکی ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر past tense کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگلے جملے میں لکھا ہے the verbs therefore usually have to be in the past too یعنی verbs یا پھر اسم fail جو ہیں وہ زیادہ تر fail ماضی کے سیرے میں استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کہ مل کر پڑھتے ہیں i'm going to the cinema he said تو یہ ہے direct speech یا quoted speech جس میں کہا جا رہا ہے کہ میں cinema جا رہا ہوں اس نے کہا تو اسی جملے کی indirect form ہوگی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں indirect narration ہوگی he said he was going to the cinema یہ ہے indirect speech یا reported speech یعنی اس نے کہا کہ وہ cinema جا رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں direct speech جب indirect speech میں تبدیل ہوئی تو کس طرح present tense یعنی fail حال past tense یعنی fail ماضی میں تبدیل ہو گیا چلیے اب آپ بتائیے اس اگلے جملے کی narration کیا ہے یعنی آپ نے بتانا ہے کیا speech we could go to the cinema he thought یعنی ہم cinema جا سکتے ہیں اس نے سوچا یہ direct speech یعنی speech جیسے کہ quotation marks یا speech marks کے درمیان لکھا گیا ہے اور اس کے بعد دیا گیا ہے reference اب اگلا جملہ he thought we could go to the cinema یعنی اس نے سوچا کہ ہم cinema جا سکتے تھے تو اس جملے کی narration کیا ہے یہ indirect speech یا reported speech اس میں speech marks کا استعمال نہیں کیا گیا تو چلی اب direct اور indirect narration سے مطالق اکماش کرتے ہیں مل کر پڑتے ہیں کہ کیا کرنا ہے change the narration of the following sentences تو ہم نے دیئے گئے جملوں کی narration تبدیل کرنی ہے تو ہمیں یہاں پانچ ایسے جملے دیئے گئے تھے جو کہ direct speech کے form میں تھے یعنی ان کی direct narration تھی اور انہیں ہم نے indirect narration میں تبدیل کر دیا ہے چلیے انہیں مل کر باری باری پڑتے ہیں number one he said to him what are you reading یعنی اس نے اس سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تو یہ جملہ کیا ہے یہ direct speech اب اگلا جملہ he اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا تو یہ جملہ کیا ہے یہ indirect speech ہے بالکل ٹھیک اب اگلا جملہ number two he said you have made a mistake یعنی اس نے کہا تم نے غلطی کر دی ہے یہ direct speech اس کی indirect narration ہوگی he said that I had made a mistake یعنی اس نے کہا کہ میں نے غلطی کر دی تھی اگلا جملہ number three she said do not waste your time یعنی اس نے کہا اپنا وقت ضائع مت کرو یہ تھی direct speech اور indirect narration she told me not to waste my time یعنی اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنا وقت ضائع نہ کروں number four he said to me will you watch the drama tonight یعنی اس نے مجھ سے کہا کیا تم آج رات drama دیکھو گے یہ کیا تھی direct speech or indirect speech he asked me if I would watch the drama that night یعنی اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں اس رات drama دیکھوں گا number five she said to her sister please listen to me یعنی اس نے اپنی بہن سے کہا برائے مہربانی میری بات سنو یہ کیا ہے direct speech اور اب indirect speech she told her sister to listen to her یعنی اس نے اپنی بہن کو اپنی بات سننے کو کہا تو اب آپ direct اور indirect narration کے فرق کو سمجھ نے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلی کی جیے اور اپنی کوشش جاری رکھئے اس سے پہلے ہم direct اور indirect speech کے فرق کے مطالق discuss کر چکے ہیں جب لفظ پر لفظ کسی کے الفاظ کو لکھا جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے direct speech لیکن جب ہم اسی بات کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے indirect speech یا reported speech تو اس ویڈیو میں ہم reported speech کے rules یعنی اصول و ضوابت کے مطالق پڑھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہے rules for reported speech یعنی reported speech کے اصول reported speech یعنی indirect speech اب آگے پڑھتے ہے pronouns in reported speech you often who says what تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم direct speech کو reported speech میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں direct speech میں موجود pronoun کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ بات کس نے کہی تھی اس example کی مدد سے سمجھتے ہیں اب بھی پڑھئے she says my mom doesn't have time today یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ میری امی کے پاس آج وقت نہیں ہے تو اس direct speech کو جب reported speech کے form میں لکھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا she says that her mom doesn't have time today تو یہاں direct speech میں آپ دیکھ سکتے ہیں pronoun ہے my جیسے کہ یہ جملہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے she says my جب reported speech میں یہ ہو جائے گا she says that her تو my کے pronoun کی جگہ اب یہاں آرہا ہے her کا pronoun کیونکہ direct speech میں لفظ پر لفظ وہی بات کی گئی تھی جو کسی نے کہی تھی یعنی وہ کہہ رہی ہے میری امی کے پاس آج وقت نہیں ہے جب کہ reported speech میں یہ بتا جا رہا تھا کہ کسی نے اپنی امی کے مطالق کیا کہا تھا یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی امی کے پاس آج ٹائم نہیں ہے تو my یا میری کی جگہ آ جائے گا her یعنی اس کی تو یہ ہے reported speech میں pronoun کی تبدیلی اب دیکھتے ہیں tenses یعنی fail کی تبدیلی کے مطالق no back shift back shift کا مطلب ہوتا ہے جب present سے tense کو past میں تبدیل کر دیا جاتا ہے بعض مرتبہ reported speech میں جب present simple کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ he says یعنی وہ کہہ رہا ہے یعنی وہ کہہ رہی ہے یہ ہے simple present tense جو کہ introductory clause یعنی clause میں استعمال کیا جا رہا ہے تو reported speech لکھتے وقت بھی ہم he says یا she says ہی استعمال کریں جیسے کہ اس جملے میں کہا گیا ہے do not change the tense if the introductory clause is in simple present for example he says یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر he says کے بجائے یہاں پر he said ہوتا تو پھر ہم reported speech کو present سے past کے form میں لکھتے لیکن اگر کوئی جملہ یعنی کسی کی کہی ہوئی بات یا direct speech سے پہلے جو reference یا clause لکھا جاتا ہے جسے اس جملے کے بعد میں بھی لکھا جا سکتا ہے اس میں اگر simple present tense کا استعمال کیا جائے جیسے کہ he says تو پھر اس clause اور اس کے بعد آنے والے جملے کو reported speech میں بھی present form میں ہی استعمال کیا جائے گا اب آگے پڑھتے ہیں note however that you might have to change the form of the present tense verb موسیقی